ناظرین اے گرامی اگر ہم ٹی وی چینلز یا اخبارات کا رکھ کریں تو ہمارے سامنے سے ایسے بے شمار قسم کے واقعات گزرتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوا یا یہ سنائی دیتا ہے کہ شہر نے اپنی بیوی پر تشدد کر کے اسے زخمی کر دیا یا پھر شہر کے تشدد کی وجہ سے اس کی بیوی اپنی جان سے ہاتھ تو بھیٹی دوستو اس طرح کی بے شمار قسم کے جب واقعات ہم تک پہنچیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو اس بارے میں تعلیم دی جائے کہ آخر دین اسلام کا اس بارے میں کیا حکم ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو ایک واقعہ ملتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے ہم کس طرح سے اپنی زندگی اور اپنی آخرت دونوں کو تباہو پر بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں آج تفصیلی طور پر اس ویڈیو میں ہم آپ کو آگاہ کرنے والے ہیں دوستو یہ ایک ایسا وقت ہے جب ہر طرف ہمیں یہ ڈومیسٹک وائولنس یعنی کہ اس طرح کا تشدد دکھائے دے رہا ہے جس میں پڑے لکھے لوگ بھی شامل دکھائے دیتے ہیں بہت ہی ایک معروف گلوکار اداکار جو ہے موسین عباس حیدر ان کی طرف سے بھی ایک ایسا ہی واقعہ سامنے آیا ان کی بیوی نے ان پر الزام لکھایا کہ ان کے شوہر ان کو کئی بار تشدد کا نشانہ بنا چکے ہیں یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ باہیسیت انسانیت یا معاشرہ ہم کس طرف جا رہے ہیں انہوں نے اپنی بیوی پر جو تشدد کا نشانہ بنایا ان کی بیوی نے یہ الزام آیت کیا ہے کہ اس وقت وہ ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی جب ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا ہے تو دوستو ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملنے والا وہ واقعہ بتائیں جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے ان جہانم پہ جائیں گے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں آپ کو ایک یادہانی کروانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بلائی ایک آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہوقتن فوقتن آپ کے لئے اس جانبے پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتے رہے تو دوستو واقعہ کا بقاعدہ آگاست کرتے ہیں کہ ایک تفہہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص راستے میں اپنی بیوی پر غصہ کر رہا ہے اس کا مزاق اڑا رہا ہے اسے گالیاں دے رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ واقعہ یہ منظر دیکھا تو اس شخص کے پاس چلے گئے اور اسے کہا اے بندہ خدا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو انسان اپنی عورت کی عزت نہیں کرتا اس کے لئے ترخ الفاظ کہتا ہے اس کی تظلیر کرتا ہے تو اللہ اس انسان کے لئے رزق کی راہیں تنگ کر دیتا ہے اور یوں اس انسان کی زندگی سے سکون خوشحالی اور برکت چلی جاتی ہے یاد رکھنا عورت کو گالی دینا ایسے ہے جیسے کوئی انسان اپنے رزق کو تھکراتے اپنی برکت کو تھکراتے اپنی خوشحالی کو تھکراتے میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو مرد اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں ان کی تظلیر کرتے ہیں تو روز محشر ان کے نام اعمال کھولنے سے پہلے وہ فرشتے جو انسان کے کندھوں پر بیٹھ کر ثواب اور گناہ لکھتے ہیں وہ چیکھیں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ تعالی یہ وہی انسان ہے جو زندگی میں اپنی عورتوں کی حصت نہیں کرتا تھا ان کو گالیاں دیتا تھا ان کی تظلیر کرتا تھا اس وجہ سے یہ زندگی میں بھی پریشان رہا اور آخرت میں بھی اس حال میں پہنچا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہیں گے کہ اس مرد کے ثواب کا وہ حصہ جس کی وجہ سے اس کو جنت ملنی ہے وہ سب جو دنیا میں اس کی عورتی تھی ان کی یہ تظلیر کیا کرتا تھا ان کے نام اعمال میں ڈالتو اور یوں وہ انسان روتا رہے گا کہ کاش میں زندگی میں اپنی عورتوں کی حصت کرتا لیکن افسوس اس وقت سوائے پشتاوے کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا اس کا نصیب کچھ نہیں ہوگا تو دوستو ایسے شخص کے بارے میں جہنم میں اسے پھیج دیا جائے گا اور اس کا وہ نام اعمال جس کی وجہ سے یا ایسی نیکیان جس کی وجہ سے اسے جنت ملنی تھی وہ اس عورت کے حق میں لکھ دی جائیں گی اور وہ عورت ان جنت میں داخل ہو جائے گی تو دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتے جنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے یعنی کہ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں بتایا کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آنا ہے سب سے بہترین انسان وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے تو دوستو اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا بیوی پر ہاتھ اٹھانا جائز ہے اسلام نے اس چیز کی اجازتی ہے یا نہیں تو اس مسئلے میں اصل حکم یہ ہے کہ بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائیں جیسا کہ اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں احادیث میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نہ تو اپنی کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا اور نہ کسی خادم کو مارا صحیح مسلم میں بیان ہے تو سنت کا احتمام کرنے والوں کے لیے تو یہ ایک اصول ہے اور اسوہ حسنہ یہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ جو کچھ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حکم کی وجہ سے بہت سی عورتوں نے اپنے شہروں پر چڑھائی شروع کر دی ہے تو آپ نے اپنا حکم واپس دے لیا پھر کچھ ہی عرصے بعد بہت سی عورتیں ازواج متحرات کے پاس سائیں شہروں کی شکایت لے کر انجمع ہو گئیں تو آپ نے خطبہ دے کر صحابہ سے کہا کہ جن کی عورتیں میرے پاس ان کی شکایت لے کر آئیں ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں سنن ابو دعوت میں سے بیان کیا کیا ہے اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو پسند نہیں فرمایا جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں پس قرآن مجید میں جو بیویوں کو ماننے کی اجازت ہے تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر خامد اپنی بیوی پر نشوس کی صورت میں ہاتھ اٹھائے اگرچہ اسے حکم یہی ہے کہ وہ ہاتھ نہ ہی اٹھائے لیکن اگر اٹھائے تو خامد سے قصاص نہیں لیا جائے گا شان نزول کی روایت میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کے نشوس پر انہیں تھپر دے مارا تو وہ اپنے والد کے پاس آپ کی خدمت میں آئیں تو آپ نے کہا کہ خامد سے قصاص لیا جائے لیکن اس پر اللہ زلجلال نے یہ آیات نازل فرما دی تو اب آپ نے فرمایا کہ ہم نے کچھ ارادہ کیا تھا اور اللہ زلجلال نے کچھ اور چاہا ہے دوسری بات یہ کہ بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت عمومی نہیں ہے بلکہ استثنے طور پر کہا گیا ہے صرف ان عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہی گئی ہے جن میں نشوس یعنی سرکشی اور بغاوت ہو قرآن مجید کے حوالے سے گھر کے ادارے میں مرد کی حاکمیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور وہ گھر کا سربراہ اور اولاد کا مربی ہے یعنی گھر کا سربراہ مرد کو کہا گیا ہے اور اگر عورت مرد کی اس حاکمیت کو قبول نہ کرے اور اس کے بل مقابل کھڑی ہو جائے تو اسے نشوس کہتے ہیں اور یہ خاندان اولاد اور نصر سب کچھ تباہ کر دینے کے مترادت ہے جس گھر میں عورت کا نشوس ہوگا وہاں اولاد کبھی اپنے باپ کی فرمابرداری نہیں کر سکے گی اور وہاں فرمابردار وہ نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی عزت تک نہیں کرے گی تیسری بات یہ کہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت ہے حکم نہیں ہے جیسا کہ حالت احرام سے نکلنے کے بعد کہا یعنی شکار کر لو اب اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی احرام سے نکلنے کے بعد شکار کر لے تو وہ گناہ اور کفارہ نہیں ہے اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ادھر سے حاج احرام سے نکلے اور ادھر سے بندوق پکڑ کر چالیس لاکھ کا مجمع شکار پر نکل کھڑا ہو اور آخر بات یہ کہ یہ اجازت بھی آخری درجہ میں دی گئی ہے تاکہ ایک چھوٹے ذر کو قبول کر کے ایک بڑے ذر سے بچا جا سکے اور وہ بڑا ذر طلاق کا ذر ہے والا عالم اور ہمارے اس معاشرے میں جو لوگ بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ قرآن پاک پڑھ کر نہیں اٹھاتے معاشرہ ویسے ہی اخلاقی طور پر بہت گرا ہوا ہے لہٰذا اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے نہ کہ قرآن مجید کو تبدیل کرنے کی دوستو قرآن مجید میں اس کی اجازت دی گئی ہے اس تمام صورتحال کو دیکھ کر اس کے بارے میں آخری درجہ پر جا کر کہا گیا ہے کہ اگر وہ آپ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے تو ہی ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ مردوں کی کمزوری ہے کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے یہ اس کی کوئی چلاکی یا اس کی طاقت کا ایک ذریعہ نہیں بلکہ اس کی نکامی کو ظاہر کرتا ہے تو دوستو آپ آپ اس طرح کے اگر کسی کام میں ملوث رہے ہیں یا اپنی بیویوں پر تشتید کرتے رہے ہیں ہاتھ اٹھاتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے وہ ذات بہت ہی رحیم و کریم ہے تو دوستو اس انفرمیٹی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت علی رضی اللہ کی زندگی سے ملے والا وہ واقعہ بتایا اور ساتھ ہی ان سوالات کا جواب بھی دے دیا جو اکثر لوگ ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا بیوی پر ہاتھ اٹھانا جائز ہے یا نہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جس کو ہم نے موشے میں پھیرتی ہوئی برائی کے پیش نظر بنایا ہے اور آپ کو اگاہی دینے کی کوشش کی ہے تو دوستو اسے دوسرے تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کی تربیت ہو سکے وہ جان سکیں کہ دین اسلام میں کیا اکامات دیئے گئے ہیں اور اس چیز کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے تو دوستو اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت لیکن آخر میں آپ کو ایک یادہانی کروانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے نیچے نظر آنے والے ریڈ کلر کے سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ ساتھی بل ایک آئیکن پر بھی کلک کر سکتے ہیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہموقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس یعنی پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں جب میں بہت سے اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز بھی شامل ہیں تو دوستو ساتھی آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا فیڈبیک ہمیں دے سکتے ہیں اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں کون سے ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں ہم ویڈیو بنائیں ہماری ٹیم کے ساتھ شیئر کریں ہم بہت جلد ویڈیو بنا کر آپ تک ضرور پہنچائیں گے تو دوستو ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ